جماعت الدعویٰ اور حافظ سعید کے خلاف کاروائی کیوں ہوئی اور کس کے کہنے پر کی گئی ابحام دور ہو گیا نظر بندی کا فیصلہ اقوام متحدہ کی سن دوہزار آٹھ کی خراردارت پر کیا گیا وزارت داخلہ نے تزدیق کر دی جماعت الدعویٰ کے پینتیس عراقین کے نام بھی ای سی ایل میں شامل کر لیے گئے شناکتی کارڈز اور پاسپورٹس بھی بلوک اکتیس جنوری کو نظر بندی کا فیصلہ نہ کیا جاتا تو معاشی پابندیاں لگ سکتی تھی بی بی سی کی رپورٹ زیادہ بہتر ہوتا کہ حکومت حافظ سعید کے معاملے پر ملک کی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ایکشن لیتی لگ رہا ہے معاملے پر وفاق اور پنجاب حکومت ایک پیش پر نہیں شامیمود قریشی کا ردی امت امیر قطر کو پاکستان کی جانب سے تحفے میں گھوڑا بھیجوا دیا گیا قطر نے بھی بلوچستان کے لیے دس ایمبلنسز کا عطیہ پاکستان کو بھیج دیا پاکستان میں شکار کے لیے آنے والے قطری شیخ کے سیکیریٹی گارڈ گرفتار گاریاں قبضے میں لے لی گئیں چیک پوست ناکہ توڑنے پر سولہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا کرپشن، منی لانڈرنگ اور بدنوانی کی روک تھام میں مدد دینے والے کو مکمل تحفظ ملے گا قومی اسمبلی میں بل پیش ملکی سالمیت، سلامتی اور معاشی وفاداد افشاہ نہیں کیے جائیں گے بزراء، سیکیٹریز، کابینہ اور کمیٹیوں کے کاغذات کا انکشاف بھی نہیں کیا جا سکے گا ملک اور بیرونے ممالک بینامی جائیدادوں کا پتہ چلانے کے لیے قومی اسمبلی میں بل منظور بینامی لیندین کا تدارب بھی کیا جا سکے گا قومی کمیشن برائے حقوق بجگان بل منظور سندھ حکومت نے پرائیویٹ ٹیکسی سرویس بند کرنے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا تفتے لاہور کے حکم سے اوبر اور کریم دونوں کمپنیز کو بند کیا گیا وزیرے ٹرانسپورٹ ناصر حسین شاہ کی تنکھی پنجاب میں نیجی ٹیکسی سرویس پر پابندی سے متعلق کمیٹی نے سرویس ریگولیٹ کرنے اور ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کام شروع کر دیا رانہ سنہ کہتے ہیں قانونی تقاضے پورے کر رہے ہیں جالی اسٹنٹس پر از خود نوٹس کیس کی سمات ڈرگ اتھارٹی کو ریجسٹریشن سے متعلق فوری فیصلہ کرنے کا حکم میڈیا پر بیٹھ کر گمراہی پھیلانے والے باز آ جائیں ایسا نہ ہو کہ مذاکرے روکنے کے لیے حکم دینا پڑے چیپ جسٹس ساکر نصار کے ریمارکس جسٹس عظمت سعید کی علالت کے باعث پانامہ کیس کی سمات پیر تک ملتوی آئندہ سمات بھی جسٹس عظمت سعید کی دستیابی سے مشہور امریکی صادر ٹرمپ کی امیگریشن پولیسی کے خلاف احتجاج جاری محکمہ خارجہ کے ہزار سے زائد حکام کا صدارتی اقدامات قبول کرنے سے انکار چار ریاستوں نے ٹرمپ کے خلاف قانونی جنگ کا اعلان کر دیا محکمہ خارجہ کے خلاف قانونی جنرل کی برطرفی کے معاملے پر سحافیوں سے علاق پڑے رانہ سناؤلہ نے امران قان کو پاکستان کا ٹرمپ قرار دے دیا قومی اسمبلی اجلاس میں ٹرمپ کی مسلم مخالف پولیسیوں پر کڑی تنقید تحریک انصاف کی قرارداد بھی جمع امریکی سفیر کو طلب کیا جائے عارف علیوی کا مطالبہ ڈانلڈ ٹرمپ سیاست دان نہیں اسپیشل کردار ہے انہوں نے امریکہ کے چہرے سے منافقت کا لبادہ اتار پھیکا یہ وقت دیواریں کھڑی کرنے کا نہیں بلکہ انہیں گرانے کا ہے ایرانی صدر حسن روحانی کا مشورہ پاک سرزمین پارٹی کے خلاف کبھی بات نہیں کی پی ایس پی سمیت دیگر پارٹیوں سے ورکنگ ریلیشنشپ پر بات ہو سکتی ہے الیکشن میں مہاجر ووٹ تقسیم نہیں ہوگا فاروق سبتار کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو وزیرالہ سندکہ کراچی چڑیا گھر کا دورہ بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں موبائل سے جانوروں کی تصاویر بنائیں مراد علیشہ نے ہاتھی کو کیلہ کھلایا تو میئر کراچی نے سامپ ہاتھوں میں اٹھا لیا کراچی میں بلدیا عزمہ کے چھے قبرستانوں میں تدفین پر پابندی آئیت کر دی گئی خلاف ورزی پر قانونی کاروائی کی جائے گی میئر کراچی کی ہدایت بی آئی خان محسرچ آپریشن کے دوران دہشتگردوں کی فارنگ تین جوان زخمی جوابی فارنگ سے کردم ٹی ٹی پی کا دہشتگرد خلاق کراچی کے علاقے کلفٹن نیلم قولونی میں دو منزلہ امارت گر گئی ملبے تلے دب کر خاتون سمیت دو افراد جان سے گئے پانچ زخمی حالت تشویشنا تیبہ تشدد کیس میں ملزم راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ ماہین زفر کی عبوری زمانت میں دس فروری تک توسی پولیس تاحال چلان پیش نہ کر سکی اگلی سماعت پر تیبہ اور والدین کو پیش کرنے کا حکم میں تو ایک سال پہلے سے ریٹائر ہو گیا تھا اس طرح میں ساری قوم نے کہا نئی 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 ٹور کرنے اب یہ ساری قوم کہہ رہی ہے کہ جی خود شرم کرنی چاہیے چلے جانے چاہیے ٹھنڈے مزاج کے مصباح الحق تنقید پر پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ چار میچز ہار جاؤ تو لوگ برا بھلا اور ریٹائرمنٹ کے مشورے دیتے ہیں بورڈ میں اکل مند لوگ بیچے ہیں جسے چاہے کپتان بنائے سیاست کے بعد کرکٹ کی گول میں اس کانفرنس متعرف کرکٹ کی بہتری کے لیے مارچ کے آغاز میں کانفرنس طلب عمران خان وسیم اکرم اور جاویر نیادات کو مدعو کیا جائے گا بھارت اپنے ہی دیس میں چاروں شانے چت بلائن ٹی ٹوینٹی وارل کپ میں پاکستان نے ساتھ وکٹوں سے ہرا دیا قومی ٹیم کی اس ایونٹ میں مسلسل تیسری کامیابی اور بادل ایک بار پھر پلٹ کر آنے کو تیار بالائی علاقوں میں جمعہ اور ہفتے کو بارش اور برف باری کا امکان کراچی میں بھی بادل برس سکتے ہیں مہکمہ موسمیات کی نئی پیش گئی اسلامیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں اور باب جائیں گی ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹنگ کا آغاز کریں گے حافظ سعید کے خلاف کاروائی سے متعلق وزارت داخلہ کے موقع سے تجوان وزارت داخلہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ حافظ سعید کے خلاف تمام تر اقدامات اقوام متحدہ کی قراردات کی روشنی میں کیے گئے ہیں پاکستانی اقدام پر بھارتی بیان بے مقصد ہے بھارت پہلے یہ جواب دے کے سانے ہیں سمجھوتا ایکسپس کے ذمہ داروں کے خلاف اس نے اب تک کیا کاروائی کی ہے دوسری جانے بفاقی حکومت نے جماعت الدعوہ کے 35 عراقین کے نام ای سی ایل میں شامل کر دیئے ہیں اور ان افراد کے پاسپورٹ اور شناکتی کارڈز بھی بلوک کر دیئے گئے ہیں پاکستان نے کی جماعت الدعوہ اور حافظ سعید کے خلاف کاروائی اور اس کی وجہ سلامتی کونسل کی قراردات بنی وزارت داخلہ کے ترجمان نے قراردات پر عمل درامت کی تصدیق کر دی ان کا کہنا تھا کہ یہ قراردات دسمبر 2008 میں آئی تھی جس کے تحت اسلحے کی پابندی تہاں اس وقت کی حکومت نے بعض وجوہات کی بنیاد پر یہ اقدام نہیں اٹھائے لیکن اب حکومت نے حافظ سعید کو نظر بند کر دیا ہے ترجمان وزارت داخلہ نے حافظ سعید پر بھارتی وزارت خارجہ کا بیان مسترد کر دیا انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کو بھارت سے کسی سرٹیفیکٹ لینے کی ضرورت نہیں پاکستان آج بھی سانہ سمجھوتا ایکسپریس پر بھارت کی وضاحت کا منتظر ہے جس سانہے میں 68 پاکستانی جہاں بہاق ہوئے تھے ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ حقیقت ریکارڈ پر ہے کہ سمجھوتا ایکسپریس کو آگ لگانے میں شدت پسند ہندو رہنما ملوث تھے جنہیں حاضر سروز بھارتی فوجی افسر کی پشت پناہی حاصل تھی ترجمان نے کہا کہ حافظ سعید کی سیاسی سرگرمیوں کو بھارت بہانہ بنا کر الزام تراشی کرتا رہتا ہے ان کے پاس ٹھوز شواہد موجود ہیں تو پاکستان کے حوالے کریں یہ شواہد ایسے ہونے چاہیے کہ وہ کسی بھی عدالت کے لئے قابل قبول ہوں ایک اہم خبر آپ کو دیں وفاقی حکومت نے جماعت الدعوہ کے خلاف اقدامات شروع کر دیا ہے جماعت الدعوہ کے 35 ارکان کے نام ای سی ال میں شامل کر دیا گیا ہے جبکہ پاسپورٹ اور شراغتی کارڈ بھی بلوک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں وفاقی جانب سے جماعت الدعوہ کے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہے اور ان کے 35 ارکان کے نام ای سی ال میں شامل کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے بڑا اقدام کیا گیا ہے جماعت الدعوہ کے خلاف اقدامات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ شروع ہو چکے ہیں اور انہی اقدامات میں جو عصت ہمارے پاس تازہ ترین خبر پہنچی ہے ان کی جانب اس کے مطابق جماعت الدعوہ کے 35 ارکین ایسے ہیں جن کے نام ای سی ال میں شامل کر دیا گیا ہے یعنی اب یہ لوگ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان تمام لوگوں کے جو پاسپورٹس تھے اور جو شناکتی کارٹس تھے انہیں بھی بلانک لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے یہ لوگ اب ملک سے باہر یا کسی بھی دوسری جگہ پر سفر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے نام ای سی ال میں ڈالے گئے ہیں ان تمام افراد کا تعلق ہے جماعت الدعوہ سے جس کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اب کارمائیاں اور اقدامات شروع کر چکی ہے اور اس جماعت کے پینتیس عراقین ہیں جن کے نام ای سی ال میں شامل کر لیے گئے ہیں حافظ سعید کی نظربندی اور نام ای سی ال میں ڈالنے سے متعلق بات کرنے کے لیے اس وقت ہم نے رابطہ کیا ہے آج نیوز اسلامباد کے بیرو چیف اور پروگرام روبرو کے انکر پرسن شاکت پراشا سے شاکت پراشا صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حافظ سعید کی نظربندی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ وفاق میں بیٹھے ہیں کیا اطلاعات ہیں کیا افواحی گردش میں ہیں سب وفاق میں جی آبویسلی حکومت پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے تو اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں ملٹیپل وجوہات ہیں جماعت الدعویٰ پر پابندی اقوام متحدہ کی قرارداد ون ٹو سکس سیون کے تحت دسمبر دوہدار آٹھ میں لگ چکی تھی جماعت الدعویٰ پر پابندی آج نہیں لگی لیکن اس کے بعد دوہدار آٹھ کے بعد جو ابلیگیشن تھی پاکستان کی اس قرارداد ون ٹو سکس سیون کے تحت جس میں فار اگزمپل آمد امباغو لگتا ہے ٹریول بین ہوتا ہے اسیٹس کو فریز کیا جاتا ہے وہ نہیں ہوئے تھے اور اب جو ڈیٹینشن ہوئی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کا دباؤ آیا یا امریکہ کا دباؤ آیا اوپیسلی ٹرمپ کی جو اناؤنسمنٹس ہیں انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے اور پاکستانی سفارت خانے کو بھی انہوں نے ریپورٹر لی کچھ ایسی چیزیں حوالے کی ہیں جن میں ایک طرح کا خبردار کیا گیا تھا لیکن یہ بھی مات بھولیں کہ پاکے اندر بھی پاکستان کی جو جس طرح کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ریاست کا فیصلہ ہے ریاست نے اب ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہوا ہے اور اس کے دو کامپننٹ ہیں ایک کامپننٹ تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی گروپ کو کسی قسم کی اس سرگرمی کی اجازت نہیں دی جائے گی جس کا تعلق پاکستان کی سرزمین کو استعمال کر کے کسی اور ملک میں کوئی کاروائی کر رہی ہے حکومت پاکستان نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے اس جماعت کے خلاف آپ اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے شوکت پر آجے اس پر آپ کو بہت شکریہ حکومت کی جانب سے جماعت الدعوہ کے امیر حافظ سعید کی نظربندی نے کئی سوالات کو جرم دیا ہے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ کاروائی میں مزید تاخیر پر پاکستان کو بعض پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا اسی بارے میں آپ کو آج نیوز پر نشر ہونے والے بی بی سی کے پروگرام سیر بین کی ایک رپورٹ دکھاتے ہیں جماعت الدعوہ کے سنورہ حافظ سعید ایک بار پھر زیر حراست اور ایک بار پھر ان کی تنظیم کے کارکنان احتجاج کر رہے ہیں لاہور سمیت ملک بھر میں اس طرح کے مظاہرے ہو رہے ہیں ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ حافظ سعید کے خلاف ایسی کئی کاروائی ہوئی ہو تہاں ماضی میں جب بھی وہ نظربند کیے گئے تو عدالتی ایک آمات پر رہا کیے جاتے رہے اس بار پھر طریقہ ایک آر تقریباً پہلے جیسا ہی تھا جماعت الدعوہ کے مرکزی دفتر پر پولیس نے حکومتی حکم نامہ دکھا کر حافظ سعید کو اپنی تحویل میں لے لیا یہ پہلی بار نہیں ہے کہ حافظ سعید زیر حراست ہیں اور جماعت الدعوہ بھی پہلے سے واش لسٹ پر شامل ہے تاہم پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جماعت الدعوہ کی زیلی تنظیم فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کو بھی واش لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے جماعت الدعوہ کا کہنا ہے کہ یہ تنظیم فلاحی کاموں میں سرگرم ہے اگر یہ تنظیم صرف فلاحی کام کر رہی ہے تو آخر اسے واش لسٹ میں ڈالنے کی کیا وجہ ہے اور کیا یہ ریاست کی بدلتی پولیسی کی نشاندہی کرتی ہے عالمی مالیاتی اداروں کے کئی تحفظات ہیں کہ یہ اپنے آپریشن پاکستان سے باہر کھلانے کی کوشش کر رہے تھے اپنے پروجیکس کی اس کے لیے کچھ تحفظات ہیں کہ یہ جس قسم کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں تو وہ پاکستان کے اوپر اترازات ہوتے رہے ہیں اور اس کے اندر کئی سینکشنز کی بھی تھری کہ پاکستان کے اوپر ٹرانزیکشنز ہیں وہ انٹرنیشنل اس کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے جماعت الدعوہ کا کہنا ہے کہ حافظ سعید کی حراست کے خلاف وہ ایک بار پھر عدالت سے رجوع کرے گی سوال یہ ہے کہ کیا اس بار نتیجہ مختلف ہو پائے گا یا نہیں عمر دراز بی بی سی نیوز اور اس سارے معاملے پر نواز لیگ کی رہنمہ عزمہ بخاری کا کہنا ہے کہ حافظ سعید کی گرفتاری کا فیصلہ کسی دباؤ میں نہیں کیا گیا یہ حکومت کا اپنا فیصلہ ہے اور حافظ سعید پہلے سے ووچ لسٹ پر تھے یہ تو دو دن پہلے کی بات ہے اور 27 جنوری کو یہ فیصلہ ہو گیا تھا نیشنل جو ہماری انڈیرین منسٹی ہے اس کے اندر میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کو نظر بند کرنا ہے اور تین چیار مہینے سے اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف انڈر ووچ بھی تھے اور مختلف چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے چل رہی تھی تو یہ کہنا کہ یہ کوئی امریکہ کے کہنے پر ہوا ہے اور ہمیں کوئی امریکہ کا دباؤ ہے ایسا قطعی طور پر نہیں ہے وزیر الداخلہ نے بلوگرز کے خلاف ایف آئیے کی طرف سے رپورٹ درج کرنے کا نوٹس لے لیا چودری نصار کہتے ہیں کہ پہلے سے پریشان لوگوں کو مزید تنگ کرنا کسی طور درست نہیں چند دن قبل لا پتہ ہونے والے بلوگرز گھروں کو پہنچ چکے لیکن ان سے متعلق خبریں اب بھی گردش میں ہیں گمشدگی کے بعد واپس آنے والے بلوگرز کے خلاف ایف آئیے نے توہین مذہب کے الزام پر مبنی رپورٹ درج کر دی ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق چودری نصار نے بلوگرز کے خلاف ایف آئیے کے اس اقدام کی خبروں کا نوٹس لے لیا انہیں نے کہا کہ ایف آئیے کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ بلوگرز اور ان کے اہل خانہ کی پریشانی میں اضافہ کرے وزید داخلہ کا کہنا تھا کہ اس بات کا تیعین کیا جائے گا کہ ایف آئیے والے کیوں اس سنسلے میں غیر زوری پھولتی اور بلا جواز عمل کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں بدنوانی کے نشاندہی کرنے والے کے تحفظ کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے اس بل کے تحت کرپشن کے نشاندہی کرنے والے شخص کو مکمل تحفظ فراہم کیا جا سکے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پابندیاں بھی آئیت کی گئی ہیں ملکی سالمیت کے خلاف کوئی انکشاف نہیں کیا جا سکے گا وزراء اور سیکیٹریز کے کاغذات کے انکشاف پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے ہم آپ کو اس اہم ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ بدنوانی کے نشاندہی کرنے والے کسی بھی شخص کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی بلکہ اسے تحفظ پر ہوگا کیونکہ اس حوالے سے دل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے امیر قطر کو گھوڑے کا توفہ بھیجنے کے بعد اس بات کا میڈیا نے پتنگر بنایا تو ساتھی یہ اعلان کیا گیا کہ قطر سے دس ایمبلنسز گاڑیوں کا توفہ پاکستان پہنچ گیا ہے کس نے کس کو کیا دیا اور بات کیسے پھیلی اس بارے میں دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ریپورٹ پانامہ مقدمہ میں قطر سے آنے والے خط کی وجہ سے پیدا سیاسی محول میں بعض میڈیا نے قطر بھیجے گئے گھوڑے کو بھی دھڑا دیا خبریں کچھ اس انداز میں نشر ہوئیں کہ جیسے وزرعظم نواز شریف نے قطر والے خط کے شکریہ میں تیارے پر گھوڑا لات کر امیری قطر کو بیج دیا ہے اس گھوڑے سے متعلق خبر پہلی بار چند روز قبل اخبار میں آئی تھی اس کے مطابق جی ایچ کیو نے گھوڑے کو بطور توفہ قطر بھیجوانے کی خاطر حکومت سے قانونی اجازت مانگی تھی پھر بدھ کو بعض میڈیا نے وزارت خارجہ سے چوبیس جنوری کو جاری ہونے والے خط کو اچھالا اور بتایا کہ امیر قطر کے لیے توفہ کا گھوڑا یکم فروری کو روانہ ہوا ہے اس خط کے مطابق یہ گھوڑا وزرزم پاکستان کی طرف سے بطور توفہ امیر قطر کو بھیجا جا رہا ہے اس کے بعد ایک اور خبر آئی کہ قطر سے بڑا توفہ پاکستان پہنچا ہے دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق امیر قطر نے بلوچستان کے ازلا واشوک اور خاران کے لیے دس ایمبلس گاڑیوں کا توفہ بھیجا ہے اس کو حوالے کرنے کی تقریب جمعیرات کو اسلامباد میں ہوگی بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی جنہوں نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سکھا ہے وہ پاکستان کے لیے اپنی والدہ کے ویجن کو عملی جامع پہنانا چاہتے ہیں بلاول بھٹو نے اس انٹرویو میں مزید کیا کچھ کہا آپ سے شیئر کرتے ہیں مزید کیا ہے کیلی طریقшейfromہ. pipeس کی ما ud shops ڈیروڈی میں ڈیروڈا کوتشک ہیں ڈیروڈی میں وط표 پلے سکتر sur ڈیروڈی میں کی Murat آیا سکترؤی بہت یک ملتب ہوう ملتب ہو گفت میں دنیلا ٹbliوں پر پاکستان واeken پر پاکستان مامی کنن وفرات شرچہ اور توڑی suicide کو پاکستان ڈیروڈی میں Hilیم стороны اور تعداد نکرón اوپنم جنوڈی سکت کریں ویشتر حرید شرچbirds پارکستان پانچ میں بھی مزیاری داری بھی بھی پاکستان کل ساتھ امریکہ انٹریو دے رہے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے ساتھی ساتھ بلاول بھٹو نے یہ بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان کے لیے اپنی والدہ کے ویجن کو عملی جامعہ پہنانا چاہتے ہیں جسٹس عظمت سعید کو عرض قلب لاحق ہونے کی وجہ سے پاناما کیس کی روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی سماعت میں اب تاعتلا گیا ہے بینچ کے سربراہ جسٹس عاصف خوزہ نے مقدمے کی سماعت آئندہ ہفتے تک مشروط بنیاد پر ملتوی کرنے کا حکم سنا دیا پاناما مقدمہ کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ میں جسٹس عظمت سعید بھی شامل ہیں انہیں منگل کو دل میں تکلیف ہونے پر اسپتال میں داخل کرا دیا گیا تھا وہاں ان کی کامیابی سے انجیو گرافی اور انجیو پلاسٹی ہوئی ادھر جب معمول کے مطابق سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر پانچ میں پاناما مقدمہ سماعت کے لئے پیش ہوا تو بینچ کے سربراہ جسٹس عاصف خوزہ نے سماعت ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا انہوں نے بتایا کہ بینچ کے رکن جسٹس عظمت سعید دل کی تکلیف کے باس ہسپتال میں داخل ہیں ان کے دل کی شریان میں رکاوٹ تھی جسے دور کر دیا گیا ہے ڈاکٹرز نے جسٹس عظمت کو تین سے چار روز نگے داشت میں رہنے کا کہا ہے عدالت نے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی تہم بتایا کہ اس تاریخ پر جسٹس عظمت سعید دستیاب ہوئے تو ہی سماعت ہوگی مقدمہ کی سماعت متوقع طور پر ملتوی ہونے کی وجہ سے فریقین کے نمائی رہنما تو عدالت میں نہیں آئے تہم امیر جماعت اسلامی غیر حاضر نہیں ہوئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق نے پاناما کیس کے جلد از جلد انجام تک پہنچنے کی دعا کی اور کہا کہ سیاسی جماعتوں کو باہم لڑنے کی بجائے کرپشن اور مہنگائی کے خلاف لڑنا چاہیے ایک ایسا لاحامل بنایا جائے کہ چور جو بھی ہو وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو اس کا محاسبہ یقین ہو جائے اور ہر چیز کو قیامت تک چوڑنے کی بجائے دنیا میں بھی اس کا حساب کتاب ہو جائے تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودری بھی عدالت آئے اور واپس جاتے ہوئے حکومت کو پیغام دے گئے کہ سپریم کورٹ کے فولادی دانت لوہے کے چنے چبانا جانتے ہیں وزیراعظم کو ہر صورت حساب دینا ہوگا خبر ہے وزیراعظم کے ترجمان مصدق ملک سے متعلق جنہوں نے پاناما لیکس کے معاملے پر میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا انہوں نے کہا کہ پاناما لیکس حکومت کے لیے نہیں بلکہ میڈیا کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا ہے عدالت میں پاناما کے حوالے سے تمام تر ثبوت پیش کر چکے ہیں بہن ہو بیٹی ہو باپ ہو مجھے اس سے کیا غرض ہے میں تو کیچڑ کی ایک وہ رکھی ہوئی ہے بالٹی اٹھاتا ہوں اور پھینک دیتا ہوں تو میرے خیال میں عدالت جو ہے وہ مطانت کے ساتھ جو شواہد ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے اور یہی انصاف ہمیں چاہیے تھا ہمیں عدالت کو پر بھرپور یقین ہے تمام شواہد ہم نے پیش کر دیئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے پاکستان میں تین نسلوں کی ویلتھ سٹیٹمنٹ اور انکم ٹیکس پیش کی گئی ہیں دبائی کے اندر جس فیکٹری کا حوالہ دیا گیا تھا اس کا ایک ایک کاغذ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے قطر کے اندر جو پیسے دیئے گئے تھے کس طریقہ اکار سے دیئے گئے تھے جس نے دیئے تھے اس کا ایفی ڈیوٹ جس نے لئے تھے اس کا ایفی ڈیوٹ پیش کر دیا گیا ہے لندن کے فلیٹس کہاں بنے کب بنے ان کی کیسے انکارپریشن ہوئی وہ جو جن کو آپ کہتے تھے کہ ہیں ہی نہیں بیرر سرٹیفیکٹ وہ بھی جمع کروا دیئے گئے ہیں وہ نومینی سرٹیفیکٹ جو دو ہزار چھے میں حسین صاحب کے نام پیش ہوئے وہ بھی جمع کروا دیئے گئے ہیں اور اب چلتے ہیں امریکہ جہاں صدر ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے سات مسلمان ممالک کے شہریوں پر پابندی کے خلاف دنیا سرہ پا احتجاج ہے محکمہ خارجہ کے ہزار سے زائد ملازمین نے صدارتی اقدامات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے جبکہ چار امریکی ریاستوں نے بھی ٹرم کے خلاف قانونی جنگ کا اعلان کر دیا ہے ادھر ٹرم کی جانب سے نیل گورسیچ کو سپریم کورٹ کا جج نامزد کرنے پر ڈیموکریٹس سیخ پاہیں امریکی عوام ڈانلڈ ٹرم کی پولیسیوں کے سامنے سی سا پلائی دیوار بن گئے امریکہ کے کونے کونے میں صدر کے خلاف صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے واشنٹن نیو یورک اور ورجینیہ سمیت چار ریاستوں نے اپنے ہی صدر کے خلاف قانونی چارجوئی کا اعلان کر دیا ہے چاروں ریاستوں کے اٹرنی جنرل جلد ہی اگزیکیٹیف آرڈر کے خلاف عدالت کا درکھٹ کٹائیں گے میکمہ خارجہ کے ملازمین بھی صدر ٹرم کی پولیسیوں کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئے ہیں اور ایک ہزار سے زائد ملازمین نے اختلافی نوٹ پر دستخط کر کے اسے قائم مقام سیکیٹری آف اسٹیٹ کے حوالے کر دیا ہے ادھر نیل گورسیچ کے بطور جج نامزدگی کو بھی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے ڈیموکریٹ قیادت نے انچاس سالہ نیل گورسیچ کے نامزدگی کے فیصلے کو عوام دشمن قرار دے دیا ہے اور وزیر قانون پنجاب رانا سناؤلہ نے عمران خان کو پاکستانی ڈانلڈ ٹرمپ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں عوام تحریک انصاف کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے تیرہ میں ہم یہ پاکستانی جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ اسے بڑا بال بال بچیں پنجاب اسمدی کے باہر میڈیا سے گفتگو کٹے ہوئے رانا سناؤلہ نے کہا کہ پاناما لیکس کیس میں وزیر آدم نواز شریف کے خلاف ثبوت پیش کرنے میں ناکامی پر آپوزیشن جماعتیں اب شریف فیملی کے بچوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں بچوں کے بیانات میں تضاد کو بنیاد بنا کر دو نومبر کا لوگ ڈاؤن سپریم کورٹ سے برامت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کا کہہنا تھا کہ دوہزار تیرہ کی طرح آئندہ انتخابات میں بھی عوام تحریک انصاف وہاں پہ وہ کر رہا ہے اس کو عوام اس کی سیاست کو ووٹ کی طاقے سے دوہزار اٹھارہ میں دفن کر دیا جائے رانا سناؤلہ کا کہنا تھا کہ حافظ سعید کو فاقی حکومت کے حکم پر نظر بند کیا گیا ہے جماعت الدعویٰ کی غیر کانونی سرگرمیوں کے حوالے سے پنجاب حکومت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے بریک کے بات آگے دیکھئے میڈیا سے اب کون ناراض ہو گیا اور چھے خبرستانوں پر پابندی لگا دی گئی